ید کے تیسوے دن کون کس پر بھاری ہے یہ گرافکس کے ذریعے پوری انفرمیشن آپ کے سامنے حماس ورسس اسرائیل تیس دن ہو گئے کون کس پر بھاری ہے آئی ڈی ایف کی گھیرہ بندی لگاتار جواری حماس کی کلے بندی ہو رہی ہے نورد گازہ میں گھیر کے رکھا ہے جیاں اور سرنگوں سے ہم لوگ سلسلہ لگاتار جواری ہے سات لوکیشن پر فرنٹ بنائے ہوئے ہیں آئی ڈی ایف نے اس وقت جو تازہ جانکاری مل رہی ہے اور حماس لگاتار گوریلا اٹیکس کو انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ دشونی غازہ کی بات کی جائے تو اتری گازہ اور دشونی غازہ کو پوری طرح سے سپلٹ کر دیا گیا ہے دشونی غازہ بلاک ہو گیا ہے رات کے وقت حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے جنگ میں ایک لاکھ سینک تیس ہزار لڑا کے حماس کے راستے بندے کچھ اس طرح سے لگاتار حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے جیہا اور حماس کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں مسائلوں کا زخیرہ جو ہے وہ اتار دیا ہے حماس نے حماس قلے بندی پورے علاقے کی کر کے رکھا ہوا ہے زخیرہ گراؤنڈ پر موجود ہے کمانڈوز بھوجن دوا کا بھنڈار ہے جلد تھل اور نب سے حملہ کیا جا رہا ہے انڈر گراؤنڈ اڈے جو بنا رکھے ہیں حماس نے ان سرنگوں میں ان بنکرز میں اس میں بندکوں کی تلاش اپنے آپ میں بہت چیلنجنگ کام ہے جسے اس وقت آئی ڈی ایف کے جوان انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں برگیڈیر جیون راج پروہت صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رکشہ وششنگے کے طور پر اور مکیش کوشک صاحب جو کی وششنگے ہیں انٹرنیشنل افیرز کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ساٹھ سیکنڈ میں اپنے ایکسپورٹ سے سمجھتے ہیں کہ تیز دن بعد بھی ہماس کے خلاف اسرائیل کا بدلہ ادھورہ کیوں ہے راج پروہی صاحب کیا وجہ نظر آتی ہے کس نے سوچا تھا کہ اسرائیل جیسے مضبوط دیش کے سامنے ہماس تیز دن تک ٹکا رہ جائے گا یہ بات ہماس یا اسرائیل کی نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو دیش آمنے سامنے یدھ نہیں کر رہے ہیں ایک طرف اسرائیل ہے تو دوسری طرف ایک اگروادی سنگھن ہے اگروادی سنگھن دشمن کی طرح سامنے آ کر کے نہیں لڑ رہا ہے وہ ہے گھروں سے شہر سے سرنگوں سے چاروں طرف فیلا ہوا ہے سامنے نہیں آتا ہے کشمیر میں ہم اتنے سمجھ سے لڑ رہے ہیں آج بھی یدھ ختم نہیں ہوا تو جو ٹیرریزم ہے اربن وارفیر ہے اس کو اگر ہم نگاہ دیکھیں اس کرٹیکل انیلیسز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ وار ایک دن دو دن یا جیسے نیتنیاہو جی نے کہا سات دن میں ختم کر دیں گے یہ سات دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے ابھی تو یہ صرف نورتھ گازہ میں ہے ابھی جو نیوز آئی ہے کہ مگازی میں حملہ ہوا ہے سینٹرل گازہ سٹرپ میں حملہ ہوا ہے ساؤتھ کو بلوک کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ کہ سسٹیمیٹک وار ہے اور جو نورتھ گازہ ہے گازہ سٹی ہے وہ اتنا گھنا شہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا بلکل سر اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ کیسے جو اربن وارفیر ہے وہ بہادی چیلنجنگ ثابت ہوتا ہے ان سیچویشنز میں